جنات کا اغلام قسط نمبر چھپن دوستو ساری زندگی یہی بات سنتے اور پڑھتے بھی آئے ہیں کہ جنات انسانوں کے لیے مخصوص غزائیں نہیں کھاتے جو انسان کھاتے ہیں وہ جنات نہیں کھاتے لیکن میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ وہ انسانوں کی غزائیں بھی کھاتے ہیں بابا جی کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ چائے پیتے آم کھاتے تھے غازی تو آئس کریم کا بھی شوقین تھا اور یہ جناتی تو لسی بھی پی رہا تھا مور تو آمل جنات کی غزا ہوتے ہیں اور یہ بات کئی آملوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان آمل جن کالے بکرے کالے مرگے اور کالے مور بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن کافر اور شیطان کے پیروکار جنات اللو کا گوشت اور خون پسند کرتے ہیں وہ زیادہ تر ناپاک چیزیں کھا کر اپنے شیطانی ہوانیت کو تواہ نئی فراہم کرتے ہیں یہ قدرت کے قانون اور اصول ہیں جس طرح حلال حرام سے ایک مسلمان اور کافر انسان کا تائین کیا جاتا ہے اسی طرح مسلمان اور کافر جنات میں بھی فرق قائم ہوتا ہے کافر جنات اور آمل جو شیطانیت پر مائل ہوتے ہیں وہ علو تنتر اور کالا جادو کرنے میں شہرت رکھتے ہیں میں جناتی سے اس بات کا راز پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ انسانوں والی غزائے کیوں کھاتے اور پیتے ہیں میں نے حمد کی اور اسے پوچھا یار میں حیران ہوں کہ تم نے لسی کیوں پی ہے کیا جن اور جن کا ہمزاد ایسی چیزیں پی کر اس کو حضم کر سکتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے جناتی بولا جب ہم راز کی دنیا سے باہر آ جاتے ہیں تو انسانوں کو نظر آنے لگتے ہیں تو ایسی چیزیں کھا بھی سکتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اس وقت ہم تمہاری دنیا میں ہیں بیسے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس نے ہم جناتوں اور اپنی بیشمار مخلوقات کو ایسی کفتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کھا پی سکتے ہیں تم انسان بھی تو ایسی ایسی گندی مندی چیزیں کھا جاتے ہو جو جانور بھی نہ کھاتے ہوں گے ویسے ایک بات تمہیں شاید معلوم ہوگی کہ عامل جنات ہر شے کھا جاتے ہیں میں نے لسی اس وجہ سے پی تھی کہ مجھے اور میرے حمزہ شتونگڑوں کو کلیجوں کو میں آگ لگی ہوئی تھی یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں کسی طاقتور شیطانی مخلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا عامل بھی کمزور ہوتا ہے اگر یہ گرمی جو ہمارے جگر کو جلا رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا نہ کیا جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور اس وقت لسی سے زیادہ کوئی چیز تریاق نہیں ہو سکتا تھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم لوگوں کے عذاب بھی انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں دل میدہ جگر وغیرہ وغیرہ میں نے تجسل سے پوچھا تو جناتی نے ہلکا سا کہکہ لگایا سارے عذاب بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے اندر بھی انسانوں جیسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تم جانتے تو ہو کہ جنات انسانوں کی عورتوں اور مردوں سے شادیہ بھی کرتے ہیں عورت اور جنات میں قوم لوت جیسی عادت رکھنے والے جنات بھی موجود ہیں یہ ایک خاص قبیلہ اور نسل کے جنات ہوتے ہیں تم انسانوں میں بھی جیسے کسی علاقے کے لوگ اس بری عادت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اب تو پوری دنیا میں قوم لوت پھر سے پیدا ہو چکی ہے پاہ جی دور چاہے جو بھی ہو اس میں ہر زمانہ کے لوگ ہوتے ہیں جنات کی دنیا میں بھی ایسے رویے اور مزاج اور آتے پائی جاتی ہیں باتے کرتے ہوئے جناتی نے لمبا سڈکار مارا اور ہنس دیا دیکھا لسی کا کمال تھڈ پڑ گئی حضل بھی ہو گئی ہے جناتی زندہ دلی سے باتیں کر رہا تھا لیکن مجھے اس قیامت کے وقت کا سمیں نہیں بھولا تھا بابر حسین کا کیا کرنا ہے وہ خموش ہو گیا میری بات سن کر اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہے اس کی بیوی کی حالت دیکھ چکا ہوں ایسی عورت جس پر جنات کا تسلق بری طرح سے ہو وہ نارمل نہیں رہ سکتی اور اولاد پیدا کرے گی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا زندہ رہتی ہے یا معذور ہو جاتی ہے جنات اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں اس کا مجھے پورا پورا یقین ہے اس صورت میں بابر حسین اس کے ساتھ سو نہیں سکتا جناتی کا انداز تشویش ناک تھا آسان کام نہیں میں کہوں کہ میں اکیلا کام کر دوں گا یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا اور اگر تم یہ سوچے کہ تم کسی کتابی وظیفہ اور عمل سے اس کا علاج کر پاؤ گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ ان کے ساتھ وہ مقلوب کون تھی کیونکہ ابھی تک میں نے ایسی شکل اور صورت والے جنات نہیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بابر حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکتے میں نے مایوسی سے اس کا مو دیکھا جناتی بے قراری سے آنکھیں یوں جپکنے لگا جیسے برکی کمک میں جلتے بجھتے رہتے ہیں اس نے لمبی آہ بری اور بولا کوئی نہ کوئی تو راہ ہوگی کوئی نہ کوئی تو چارہ ہوگا اللہ نے ہر مرز کا علاج رکھا ہوا ہے وہ بیماری دیتا ہے تو اس کا علاج بھی اور اس کی شفاہ بھی دیتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ چونکہ بابا جی اس نے میری جانب دیکھا تو اس کے سیاہ چہرے پر ہلکا سا تبسم سا پھیلا تھا کیا مطلب ہے بابا جی میں نے ارت گرت دیکھ کر کہا ایک صورت ہے اگر بابا جی ہماری مدد کرے تو شیطانوں کی اس پکھی کو بابا حسین کے گھر سے اٹھایا جا سکتا ہے اور بابا جی ہی اس کی بیوی کا علاج بھی کر سکتے ہیں لیکن تم جانتے ہو کہ بابا جی کو بلانا مشکل ہے میں تو انہیں نہیں بلا سکتا حالانکہ ان برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب مجھے یہ احساس نہ ہوتا ہو کہ وہ میرے آس پاس ہیں میں نے دکھ سے آہ جناتی بولا کاش میں اکیلا یہ کام کر سکتا لیکن میں اب یہ کام کرنا بھی چاہتا ہوں کچھ سوچو جناتی بھائی کوئی اور ایسا راستہ مجھ سے رتی بار محبت ہے تو مجھے بتاؤ ہم کیسے ان مسیبت زیادہ انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں بھا جی آپ سے محبت کا میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا ابھی تو پہلی ملاقات ہے آپ سے میں تو جس ہوش اور بات جن زادی کو دیکھ کر آیا ہوں مجھے اس کی کشش اپنی جانب کھینچ رہی ہے اور اگر میں بابر حسین کی کوئی مدد کروں گا تو اس اچھی بات ہے اس میں میری اپنی غرض بھی شامل ہوگی اس بدماش حسن کے سامنے میں دل ہار بیٹا ہوں جناتی نے صاف گوئی سے اطراف کیا اچھی بات ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا نہ غلط امید دل میں جگائی ہے اچھی بات ہے بندے کو صاف گو ہونا چاہیے بندے کو کوئی آس اور امید ہی آگے کی جانب لیے چلتی ہے اس کی ایک بات پر مجھے خیال آیا جناتی کیا غازی ہماری مدد کر سکتا ہے کوئی جناتی نے چونک کر مجھے دیکھا کر تو سکتا ہے مگر اس صورت میں کہ بابا جی اس کے ساتھ ہوں اکیلا وہ بھی نہیں کر سکتا چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کر دیتا ہے لیکن طاقتور جنات کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اس کے لیے بھی میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غازی کو بلالوں اور پھر اس کی مدد سے بابا جی کی بھی حاضری کا کوئی راستہ نکل آئے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک بڑی خرابی ہے تم غازی کو کیسے بلاؤگے جناتی نے کہا تم اس کو بلانے کے لیے درست عمل کیسے کروگے جبکہ یہ عمل میں پڑھ کر درست نہیں کرا سکتا لیکن اس کی ایک صورت نکل سکتی ہے جناتی کی یہ تجویز حیران کنتی میں نے اگر تمہیں غازی کا کوڈ یعنی عمل بتا دیا تو غازی کو یہ علم ہو جائے گا اور میری شامت آ جائے گی جب حمزاد کوئی عمل کرتا ہے تو عمل جن کو اس کا علم ہو جاتا ہے ہمارے دسور بڑے ظالم ہیں اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ بابا موش دریا کے درکبار پر لے جاتا ہوں رات کافی ہو چکی ہے یہ رات ہے بھی نوچندی تم بوریا بستر لپیٹو اور مزار شریف پر پہنچو اور یہ وظیفہ پڑھ کر وہیں سو جانا مجھے امید ہے جب سو جاؤگے تو صاحبہ مزار کے فیض سے تمہیں خواب میں اس وظیفہ کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی ناتی نے مجھے ساری بات سمجھا دی اور اس وظیفہ کا صدقہ اور زکاة کی ادائیگی کا طریقہ بھی مجھے سمجھا دیا اور ہدایت کر دی کہ پہلے عمل کا صدقہ اتارنا ضروری ہے یہ ہے تو وظیفہ لیکن اس کو عمل کی طرح تمہیں کرنا ہوگا میں تحجت کے وقت رکشاہ لے کر بابا موش دریا کے مزار پر پہنچا تو سارا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا آسمان پر چاند سے نور کا اجالہ پھیلا ہوا تھا راستے میں تھنڈی ہوا کے جونکوں میں ایک مانوسی مہک سے سرور اور کیف سا محسوس ہونے لگا نہ جانے میں اس کیفیت میں کتنی دیر تک رہتا کہ جین مندر کے پاس رکشاہ ایک جھٹکے سے رک گیا میں نے سامنے دیکھے تو رکشاہ کے سامنے ایک درمیانے قد کا ننگ دھڑنگ ملنگ کھڑا تھا رکشے والے نے موں باہر نکالا اور اکتہ ہٹ سے بولا بابیوں کیا مرنے کی صلاح ہے ملنگ نے اپنی بغل سے ایک پتلا سا ڈنڈا نکالا اور رکشاہ ڈرائیور کے پاس آ کر اس نے ڈنڈے کی نوک اس کے گلے پر رکھ دی اور گھور گھور کر اس کو دیکھنے لگا میں جھٹ سے نیچے اترا اور کہا نانا سرکار غریب بندہ ہے حکم کریں کیا چاہیے ملنگ نے ایک نظر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر ڈنڈے کی نوک ڈرائیور کی گرزت سے ہٹا کر اسے ڈنڈے سے ہی اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ دفعہ ہو جاؤ میں نے رکشے والے کو قرائے ادا کیا اور کہا تم جاؤ یار میں یہاں سے پیدل چلا جاؤں گا اس نے ایک کلاچ دبایا اور جلدی سے رکشاہ لے کر چلا گیا سرکار حکم میں نے ملنگ کی طرف آجزانہ انداز میں دیکھا صدقہ دے صدقہ دے اس کی بات سنکا اچانک میرے بدر میں جر جری سی پیدا ہوئی لیکن میں نے جی کڑا کیا اور کہا سرکار صدقہ تو اودہ دربار میں جا کر دینا ہے ابھی تو میں نے صدقہ خریدا بھی نہیں یہ سن کر وہ نکالنے لگا پھر اس نے جین مندر کی بوسیدہ زمین بوس امارت کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا یہ مندر چند سال پہلے گرا دیا گیا تھا میں مخمسے میں پڑ گیا کہ جناتی نے تو مجھے کسی ایسے حالات سے خبردارت نہیں کیا تھا یہ کیا مسیبت آن پڑی ہے میں حیران اور پریشان تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں رک جانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیکن کوئی طاقت تھی جو مجھے مندر کی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی اور ایک حیران کون منظر میرے سامنے کھلتا چلا جا رہا تھا مجھے اس لمحے یہ احساس ہوا کہ یہ میں نہیں رہا حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد بھی تھا کہ یہ مندر ڈھائ چکا ہے لیکن یہ مناظر میرے سامنے کیسے سے منظر ہم پر آتے جا رہے ہیں دودیا سا اجالہ پھیلنے لگا تھا میرے سامنے اور اس اجالے میں سے ایک انسانی ہاتھ بلاند ہوا اور دراز ہوتا چلا گیا اور مجھے لگا جیسے میری جانم بڑھ رہا ہے میں نے دائیں اور بائے جانم دیکھا میرے اردگرد سارے مناظر تبدیل ہو رہے تھے نہ کوئی سڑک نہ گاڑی نہ کوئی اور امارت یہ کیا میرا آج بھی میں اس مشاہدے کو یاد کرتا ہوں اور اپنے اسرار کی اس دنیا کے مشاہدات کو یاد کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا کیا مناظر میں نے وظائف کی دنیا میں دیکھے عمل کے دنیا میں دیکھے اور جنات کے ساتھ دوستیوں کی راہ میں کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں میں میں ایک کچھے راستے پر کھڑا تھا دور دور تک چاند کی روشنی میں کھیت نظر آ رہے تھے سامنے سر بلند راز ہاتھ اس کے گرت دودیا اجالا اور اس کے پس منظر میں ایک مندر کا سایا میں نے خطبہ نظر ڈالی تو مجھے شدی جھٹکا لگا یہ میں نے کیا پہن رکھا ہے گھر سے تو میں یہ کپڑے پہن کر نہیں آیا تھا بڑی تیز شفاب اجلی دودیا روشنی کا غبار تھا دن تھی کہیں ہلکی اور اس کے آس پاس ہلکی سی سیاہی ہاتھ میرے پاس آ پہنچا انگلیاں لمبوتری اور نفیس دبیز تھی کبھی میں اپنے آپ کو دیکھتا اور کبھی اپنی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ کو کون تھا کس کا تھا یہ ہاتھ اور میں کون تھا میرا یہ روپ کیا سے کیا ہو گیا سوچ اور دیکھ میں رہا تھا لیکن یہ بدن کس کا تھا یہ لباس سفید تابدار گیروی چادر بڑی مضبوطی سے میری کمر پر بندی ہوئی تھی کاندے پر ایسا پٹکا جو سینے سے پوشت سے ہوتا ہوا کمر تک لہرا رہا تھا مجھے اپنی توند بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور ایک کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ اس جسم کے اندر تو میں ہوں مگر یہ بدن کسی اور کا ہے میں تو ساڑھے پانچ فٹا اور قد فربا اور جو میری اب تازہ حالت تھی وہ چھے فٹ سے قد نکلا ہوا اور دبلہ تراشیدہ سر پر لمبے تیل میں چپڑے بال چہرے سے داڑی غائب اور ہلکے ہلکی موچیں کلائیاں بھی میری نہیں تھی نہ سینہ میرا تھا سیاہ گنگریالے بالوں سے سینہ اور شانے بھرے ہوئے تھے اور چوڑی ہڈی والی کلائی کے آخر پر لمبے ہاتھ تھا تو میں مگر یہ میں نہیں تھا میں دنیا والوں سے لاکھ کہتا کہ یہ میں ہوں مگر کون اتبار کرتا کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہوا جو نہ تھا وہ کیا بتا سکتا تھا جس تن لاگے وہی جانے دوستو میں مخمسہ حیرت اور پریشانی میں اپنے سامنے لہراتے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا اس نے نرمی سے میری کلائی تھامی اور مجھے مندر کی جانب آہستہ آہستہ لیے چل دیا جوں جوں آگے بڑھتے دودیا اجالہ سرکتا جاتا ایسے جیسے کسی حسینہ کے چہرے سے نکاب سرکتا ہے تو حسن آدھشین کا جلوہ کھلنے لگتا ہے میرے سامنے مندر کی آراستہ سیڑھیاں تھی ان کی تاکوں میں شمیں جل رہی تھی اور ان سے محکیلہ نرم نرم دھوان اور خوشبو ایسی کے لا فانی ہاتھ سے رکھتا ہوا کم ہوتا چلا جا رہا تھا میں اب ایک معمول کی طرح چل رہا تھا رہداریوں سے گزر کر ایک بڑے ایسے دروازے پر پہنچا تو ہاتھ کے گرد پھیلا سارا دودیا نور ہوا میں تحلیل ہو گیا اور یک دم تیز دودیا روشنی میں آنکھوں میں پڑی تو میں نے آنکھیں موند لی آنکھیں کیوں موند لی مہاویر وشال دیو اپنوں سے لاج کیسی برسوں سمیں بیٹھ گئے ہم آپ یہ درشن کو ترس گئے آج آئے ہیں تو آنکھیں موند لی میں نے جبک جبک کر آنکھیں کھول لی تو میرے سامنے نور کا حالہ سا لہرائیا اور پھر ایک سکراتا ہوا ترو تازہ بے شکن بوڑا نورانی چہرہ دکھائی دیا سفید داڑی سینے کو چھو رہی تھی آنکھیں سیاہ سرمے میں دھلی ہوئی موٹی موٹی مدبسم مجھے گھنی نوکدار سفید تاؤ کھائے ہوئے تھی بلکل ویسا ہی لباس جیسا میں نے زیب تن کیا ہوا تھا لیکن اس کے سینے پر وال ذرا کم تھے اور مجھ سے لامبا قاد این سینے سے بائیں جانب دل سے اوپر ہلکا سا نورانی سا حالہ دودھیا روشنی یوں توں کر کے پھینک رہا تھا لگتا تھا نور کا یہ کوہرہ اس کے سینے سے پھواریں پھینک رہا تھا اور اپنے مہور میں سمٹ گیا ہے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مجھے دونوں بازوں سے کھینچ لیا اس کی آنکھوں میں مسہور کن کشش تھی ان میں میرے لئے محبت کا بہرے بے کران تھا چاہت اور تڑب تھی جانتے ہو بشال دیو آج میں کتنا خوش ہوں اپنی زندگی میں ہی تمہارا آٹھوہ جنب دیکھ لیا ہے اس نے مجھے دبا کر سرشاری سے کہا لیکن میرے ذہن میں تو جیسے جماکے سے ہونے لگے آٹھوہ جنب کیا مطلب میں اندر ہی اندر چیخا جانتے ہو بشال دیو آج میں کتنا خوش ہوں اپنے زندگی میں ہی تمہارا آٹھوہ جنب دیکھ لیا ہے اس نے مجھے دبا کر سرشاری سے کہا لیکن میرے ذہن میں تو جیسے جماکے سے ہونے لگے دل میں پہلا خیال آیا آٹھوہ جنب کیا مطلب ہے میں اندر ہی اندر چیخا اور کوئی بیچینی سے مجھے باہر کو کھینچنے لگا اور میں مجبور تھا وہیں کھڑا رہا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی کا نہیں رہا میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا میری اپنے جسم پر مرضی چل نہیں رہی میرا ذہن کچھ کہہ رہا تھا لیکن میرے جسم کے سامنے جو ایک اور شخصیت کھڑی تھی وہ مجھے کچھ اور کہہ رہی تھی لیکن اس دوران مجھے خیال آیا کہ ہندو عدب میں تو میں نے پہلا جنم دوسرا جنم تیسرا جنم ایسی بہت ساری کہاوتیں کہانیاں اور خرافات سن رکھی تھی مسلمان تو ایسے عقیدے کو بالکل نہیں مانتے تو یہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں کس اثرار کی دنیا میں آ گیا ہوں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور میری جو روح تھی وہ تو چیخ رہی تھی وہ پکار رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا ہوگا یا اب برا اب جو بھی ہونا تھا میرا اس پر کوئی اختیار نظر نہیں آ رہا تھا